ایک ہے reasons for low yield in agriculture and measures to enhance productivity سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ میں سے agrarian کتنے ہیں how many are agrarians just raise hands only one two so majority is non-agrarian لیکن میں اس کا مطلب مجھے مجھے ایک message ملا ہے آپ کے اس چیز سے کہ i should not use very technical terms میں آپ کی زبان میں بات کروں گا تاکہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آئے اور سادہ سادہ اور انشاءاللہ تعالی i will deliver something which will be remembered by you all انشاءاللہ تو یہ ہے کہ topic جو دیا ہے کہ وجہات کیا ہیں reasons کیا ہیں ہمارے ہاں agriculture میں productivity وہ کم کیوں ہے یہ کیا میں سمجھتا ہوں current status جب میں دیکھتا ہوں تو اس وقت بڑی مایوس کن صورتحال مجھے نظر آتی ہے جب food security کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان تو insecure country ہے food کے حوالے سے self-reliant food self-reliant country کبھی ہوا ہی نہیں ہے کیوں وہ جب دیکھتے ہیں import bill کہ ہم اتنی چیزیں import کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے یہ میں آپ کو ایک سلائیڈ میں بتا رہا ہوں کہ پام مالی ہم سپورٹ کرتے ہیں import کرتے ہیں milk اور milk products ہم import کرتے ہیں pulses ہم import کرتے ہیں dry fruits کرتے ہیں sugar refined جو ہے وہ کرتے ہیں tea تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں tea کا تو یہ ہے کہ ہماری habit بن چکی ہے every time is tea time کیا خیال ہے am i right تو یہ مجھے میرے وہی دوسری سائٹ پہ جو friends ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاک سب what are three things common in subcontinent کون سی چیزیں مشترک ہیں جو پاکستان اور ہندوستان میں کون سی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ every time is tea time ایک تو یہ ہے دوسری sorry to say کہ every place is urinal place جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پشاب کرنا منہ ہے یہاں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے گدہ ہے پشاب کرنے والا وہیں بیٹھے ہوتے ہیں every place is urinal place third is everybody is doctor کسی کو بھی کوئی بات کہیں بابا مجھے cancer even i mean the worst to worst disease you just mentioned he'll prescribe you کہ یہ آپ لے لیں نہیں یہاں تو دم گرا لو جا کے اچھا جی اسی طرح statistical جب ڈیٹا دیکھتے ہیں ہم لوگ تو اس میں بھی ہمیں ایفیو کی ریپورٹ میں ملتا ہے کہ ہم پاکستان تو بہت پیچھے ہے ابھی کن چیزوں میں بہت پیچھے far behind in wheat production wheat کی productivity rice ہو گیا sugar cane pulses pulses سمجھتے ہیں ڈالیں شاب باش food legumes بھی جو یہاں agriculture کے پڑے لکھے ہیں وہ کہیں گے کہ food legumes ان کو کہتے ہیں خلی دار جناس پہ ایک چمچ پا دے گا thank you please میں خود بڑا مٹھا ہوں very good every time is tea time when i came i knew because every friday i used to deliver lecture here from 9 to 11 and then i take tea with my friends you know آپ کے جتنے بھی officers یہاں ہوتے ہیں پچھلی سے پچھلی دفعہ تو اتنی لمبی اتنی بڑی کلاس تھی تو 56 کے قریب تھے وہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی کیونکہ اس میں آپ تو سارے mco's ہیں تو یہ staff college اس دن وہ ہاں وہ administration assistant directors تھے وہ senior vice presidents تھے اور اور i mean very ہے بھی بڑا زبردست قسم کا وہ lecture بھی بہت مزے کا گیا اور مجھے پتہ ہے کہ 11 بجے چاہے ہوتی ہے میں ان کے ساتھ چاہے پیتا تو ابھی آیا ہوں تو انہوں نے نے کہا چاہے میں نے کہا نیار کیاوا دے دینا تو i'll just try love to have sip of کیاوا بوت یہ fio والے کہتے ہیں کہ ان کی report کہتی ہے کہ ان چیزوں میں wheat میں جو گندم ہے چاول ہیں گنہ ہیں اور ڈالیں ہیں ان کی production میں پاکستان تو بہت پیچھے ہے کس طرح جب دنیا ہے عالم میں globally جب دیکھتے ہیں پھر بھی پیچھے ہے region میں مقابلہ کرتے ہیں معاظنہ کرتے ہیں میں چونکہ سپورٹس مہن ہوں میں سپورٹس پروگرام جب اولمپکس ہوتا ہے خاص طور پر دل چاہتا ہے پاکستانی سب کا دل چاہتا ہے کہ کہیں پاکستان کا نام آئے اس لسٹ میں کہیں میں بھی نظر نہیں آتا پہلے ہماری پھر ہاکی میں گولڈ مینڈل لیتے تھے اب میرا تو یہ ہم بہت پیچھے ہیں ان کی دیکھنے وجوہات کیا ہیں یہ فوڈ ان سیکیورٹی کی وجوہات کیا ہیں یہ لو پروڈکٹیوٹی کی پر یلڈ جو پیداوار کم کیوں ہے اللہ اکبر سب سے بڑا مسئلہ آپ کی توجہ مبضول کر آ رہا ہوں اس کی طرف سکارسٹی آف ارگیشن واتر پانی کی آپ پشی کے لیے جو پانی گوہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین بڑا نہری نظام ہے لیکن پانی کی اتنی کمی ہے کہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں بجلی تو آتی جاتی رہے گی تو یہ پانی یہ بھی لنکڈ ہے بجلی سے لیکن سکارسٹی آف ارگیشن واتر is the most important reason یہ ہماری پرڈکشن کم ہونے کی یا پرڈکٹیوٹی جب میں کہوں گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا فی اکڑ پیدا وار تو پرڈکشن ہوگا اوورال پیدا وار تو پرڈکشن پرڈکٹیوٹی کیوں کم ایک دو پانی پانی کیوں ضروری ہے وار اتنا بہتر اتنی چیز زبردست ہے ہمارے زراعت کے لیے ہی نہیں انڈسٹری کے لیے ہمارے گھروں کے لیے گھر کے بغیر پانی کی کون زندہ رہ سکتا ہے آپ کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہ سب کے سامنے بوتلیں پڑی نہیں ہیں پانی کی بوتلیں ہیں نا پڑی یہ پانی کا میں جب کہتا ہوں یہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں خوب بنجائے کرتے ہیں نہروں میں آتے ہیں تالا میں آتے ہیں آپ شاروں میں آتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ تو پلیز یہ ہو سکتا ہے آپ کو تصویر بھی نظر آتی رہے آگئی ہے نظر ابھی آن ہو رہا ہے اچھا ابھی آن ہو رہا ہے یہ میں نے خاص تصویر دیا یہ میں جمال دین والی رحیم یار خان رحیم یار خان رحیم یار خان میں میں یہ جمال دین والی ایک باغ دیکھنے گیا مینگو آرچرڈ مجھے پتا چلا کہ ایک پروگریسیو گروور ہیں انہوں نے ایک ورلڈ کا ایک سیٹیو کیٹ حاصل کیا ہے اور بہترین مینگو اگانے میں ان کو ملا تو میں وہ دیکھنے کیا تو یہ جب میں دیکھا رائے سائیڈ پہ تو بچے مجھے بڑے زبردست لگے دیکھیں نا دے ور انجائنگ وہ پانی میں ریکرییشن ہے اس پانی میں وہ نہا رہے تھے تو میں نے ان کی تصویر کھینچی وہ سارے میری طرف دیکھ رہے تھے تو فریش وارٹر آپ کو پتہ رنیوبل ریسورس ہے یہ جب خراب بھی ہو جاتا ہے ان میں کیمیکل بھی شامل ہو جاتے ہیں اس کو رنیو کیا جا سکتا ہے لوگ رنیو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ پانی اتنا تیمتی کیوں ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا اس کے یوز ہے تو یوز ہر جگہ پہ ہے لیکن میں آپ کو ڈیمانڈ جو ہے اس کی اتنی زیادہ ہے یہ بلکہ ایکسیڈ ہو رہی ہے سپلائی سے اس کی پانی کی جو ہی ہے جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہنڈر پرسنٹ وارٹر میں نائنٹی سیون پرسنٹ وارٹر جو ہے پانی وہ کروا ہے اور سمندروں میں ہے ستانوے فی سد نائنٹی سیون پرسنٹ پلیز نوٹ فرما لیں یہ تو یہ اس کو کہتے ہیں سیلائن وارٹر جو کروا نمکین کھارا کھارا اردو میں کہتے ہیں کھارا پانی یہ کھاروا ہوتا ہے تو تین فیصد صرف اور تین سے بھی کم ہمارے پاس جو موجود ہے جس سے ہم ختم ہو گئی ہے بجلی اچھا تو بات یہ ہے کہ بہت کم ہے اس لیے جس چیز کی کمی ہو اور ہماری آبادی بڑھ رہی ہے صرف ہمیں نہیں چاہیے ہمارے جانوروں کو بھی چاہیے ہماری فصلوں کو چاہیے ہمارے پودوں کو چاہیے اور ایگری کلچر بغیر پانی کے یہ سمجھ لیں کہ بغیر پانی کے بالکل یہ ناممکن میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑی برائے نام پچھر ٹکنالوجی لے آئیں گے ہم لوگ میرے آپ پروگرام دیکھیں گے پچھر ٹکنالوجی ہم نے گھڑا دبا کے وہ اردگرد تھوڑے سے پودے لگائے ہیں ان سے گزارا تو نہیں ہوگا جب پیٹ برنا ہے تو پانی فریش وارٹر چاہیے فصلیں اگانے کے لیے سبزیات اگانے کے لیے اور اسی طرح فروٹس اگانے کے لیے یہ جانبوج کے بند کی ہے یہ کیا چکرہ پانی یہاں پہ دو چار دس منٹ کے بعد آپ کو کوئی نظر نہیں آرہی کچھ چلے سمجھ آرہی ہے تو یہ لیکن آپ انجائے کریں گے سا سا چلیں گے اور آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑے برفانی پہاڑ بھی ہمارے پاس ہیں برف ہے اوپر یہ سمجھ لیں عربی میں کہتے ہیں فلاجہ یعنی یہ فریج دیکھا ہوئے ہیں فریج آپ کے ہر گھر میں ہے اوپر حصہ فریزر ہوتا ہے تو فریزر اوپر میں ہوتا ہے اور جب چاہیں آپ اس کو باہر رکھیں پانی بنا لیں تو یہ اللہ رب العزت نے فریزر بنا رکھے ہیں اور یہ بہت کم کنٹریز ہیں جن میں فریزر ہیں اس طرح کے اور ہمارے پاس ہیں الحمدللہ یہی پگلتا ہے گلیشئر سے پانی نیچے آتا ہے یہی فریش وارٹر ہوتا ہے پھر یہ ہمارے لیکس میں ہماری جو ہے دریا ان میں نہروں میں یہ پانی آتا ہے پھر ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم باقیدہ کھیتی باڑی میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کی قدر کرنی بہت ضروری ہے اس طرح اور اس کے لئے خاص طور پر ہم لوگ پانی جب لگاتے ہیں دیتے ہیں کھیتوں میں تو بہت پانی ضائع ہو جاتا ہے اگر یہ پکے نالے بنائیں یہ دیکھیں میں نے تصویر میں دکھایا ہے پکے نالے یا ان کو کہتے ہیں کنکرینٹ لائن ڈچز بنائیں یا پھر پائپ لائنز کے ذریعے آپ دیں تو پانی بہت بچ سکتا ہے پانی ضائع ہونے سے اسی طرح جب فروٹس لگائیں فروٹس کو ہم کہتے ہیں قطرہ قطرہ آپاشی ڈریپ ایریگیشن جس سے آپ نے بلڈ لگتے ہوئے دیکھا نا ڈریپ ڈریپ ایک ایک قطرہ بلڈ جاتا ہے انسان کو انسان کی زندگی بچ جاتی ہے تو یہ قطرہ قطرہ کیونکہ بہت خیمتی چیز ہے پانی اور اس کو قطرہ قطرہ کر کے ایک پودے کو دیتے ہیں تاکہ وہ پودہ آپ کا فائدے کے لیے وہ پھلم پروڈیوس کرے اور اس سے آپ اپنا پیٹ بھی بھریں اور آپ اپنے بہت ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے ایک اور ٹکنالوجی دی ہے اس کو چاہیے اس پانی کو بچانے کے لیے ہم نے ریز بیڈ ہمارے جو فارم مشینری کے ماہرین ہیں ہمارے اگری کلچر انجینئرز انہوں نے یہ بیڈ شیپر بنایا ہے جس سے یہ باقاعدہ گندم اگائی جاتی ہے اور یہ ریز بیڈ کے اوپر ہوتی ہے اور اس طرح یہ جو ڈچ ہے ساتھ یہ ان میں پانی دیا جاتا ہے وہ پانی سیپیج کے ذریعے ان پودوں تک ملتا ہے اس طرح پانی کی بچت ہوتی ہے یہ اسی طرح ہے لیکن میری جان بات یہ ہے اس سے کام نہیں چلے گی میں آپ کی توجہ ادھر کرانا چاہتا ہوں need of the day